موسیقی ناظرین آپ کے پسندیدہ پروگرام یہ سچ کا سفر ہے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ بردر سیمیل موجود ہیں اور جو سیریز ہم نے ان کے ساتھ شروع کی وہ ہولی ٹرینیٹی کے بارے میں ہیں خدا سالوس کے اوپر جو ہمارا مسیحی ایمان کا ایک بنیادی رکن ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں جو اعتراضات ہوتے ہیں جو ابحام پائے جاتے ہیں ان کو سمجھنے میں جو مشکلات درپیش آتی ہیں وہ سلسلہ ہم نے جاری کیا ہوا اور ایک مرتبہ پھر ہم مشکل سوالات کے ساتھ بھائی سیمیل کے ساتھ موجود ہیں تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں سیمیل بھائی سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے اس مضمون کو چھونا اور ایک بہت ہی مشکل اور غور طلب اور ہمیشہ سے اس کی ضرورت رہی اور یہ کہ آپ نے جس طرح بتایا تھا کہ آپ تھیالوجی میں ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں اس کے لئے مرتبہ پھر ہم بہت خوش ہیں اور آپ کو مبارک بات دیتے ہیں اور چاہتے ہیں خدا اس سارے سفر میں آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو صحت یعب رکھے اور آپ کی مدد فرمائیں اچھا سوال شروع کرتے ہیں مزید دوسری باتیں ہم کریں یہ سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ ہماری روحانی ترقی ہو سکے سوال جو بھیجا گیا وہ یہ ہے کہ خدا جس اعتبار سے ایک ہے اگر اسی اعتبار سے سالوس ہے تو کیا یہ اتضاب نہیں ٹھیلے گا جی سب سے پہلے تو میں سویل بھئی آپ کا شکر گزار ہوں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں پولی ٹیکنیکل ٹیم کا اور ناظرین کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جو دیکھتے اور پسند کرتے ہیں یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بہت پرانا اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر خدا ایک زاویے سے یا ایک اعتبار سے واحد ہے اگر اسی زاویے اسی اعتبار سے وہ سالوس ہے تو پھر تو یہ تضاد سے بچنا مشکل ہے یہ تضاد غالب آئے گا تو ایکچلی جو ہمارے پاس جو خدا سالوس کا جو کانسیپٹ ہے اس کے مطابق خدا جس اعتبار سے واحد ہے اس سے الگ کسی اور اعتبار سے وہ سالوس ہے تو اس کو میں تھوڑا سا الیبریٹ کروں گا خدا کو جب ہم ایک کہتے ہیں کرسچینٹی قصرتِ مبودی کا تصور نہیں رکھتی کرسچینٹی میں ایک خدا کوئی مانا جاتا ہے لیکن خدا کے ایک ہونے کا جو تصور ہمارے پاس ہے وہ اس کی بینگ کی تعلق سے ہے اس کی ذات کے تعلق سے ہے یعنی خدا ذات کے اعتبار سے بل لہٰذا ذات ایک ہے اب اس کی ایک ذات میں تین اکانیم پائے جاتے ہیں اور اس کا ثبوت ہمیں بائیبرم قدس سے ملتا ہے تو جس طرح ہم بنی ہوئی چیزیں جو خدا نے تخلیق کی ان کے بارے میں ہمارے پاس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور ہم کبھی سوال نہیں کرتے کہ یہ پتھر کیوں ہے یہ لکڑی کیوں ہے کیونکہ جو احسیت خدا نے یا جو ذات خدا نے اس کو بخشی ہے اسی سے ہمیں اس کو پہچانا اور ماننا ہوتا ہے اسی طرح خدا کی جو فطرت ہے خدا کی نیچر جو ہے خدا کی جو بینگ ہے اب وہ ایک بینگ ہے اور اس ایک ذات میں ایک جوہر میں تین اکانیم ہیں تو خدا ذات کے اعتبار سے ایک ہے اور اکانیم کی قصد کے اعتبار سے وہ سالوس ہے تو ہم اسی اعتبار سے جس اعتبار سے ہم ایک کہتے ہیں اسی اعتبار سے ہم سالوس نہیں کہتے اس سے الگ اعتبار سے ہم اس کو سالوس کہتے ہیں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب میں سٹیڈی کر رہا تھا تو ایک صاحب علم تھے جو میرے ساتھ ہی پارٹ ٹائم جاب کر رہے تھے اور انہوں نے ایک مرتبہ ہمیں یہ کہا کہ بلکہ خاتون تھی اور ہم کہیں تھے تو وہ یوکے کے ایک ناموار بہت مشہور یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی منچسٹر میں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایمان نہ رکھیں تو خدا نہیں ہے تو میں نے کہا ہے تو واقعی آپ نے ایک مشکل کھڑی کر دی کہ اگر ہم ایمان نہ رکھیں تو ہم خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے لیکن آپ ایک کام کر سکتی ہیں ہمارے لئے کیونکہ آپ ایمان نہیں رکھتی ہیں اب بینک میں آپ جائیں اور ایک ملین ڈالر کی یا یورو کی ڈیمانڈ کر دیں کہتی میں کیوں کروں ایسے ایمان کر کے دیکھیں ہو سکتا ہے مطلب ہمارے ایمان لے لیں اور اس کے ذریعے سے کر کے دیکھیں شاید ہو جائے تو کہتی پوسیبل نہیں ہے ماننا میں نے کہا کہ اگر آپ کے بینک میں اتنے پیسے ہوں تو آپ کو کچھ یاد کرانے کی ضرورت ہے نہیں کہتی نہیں اس کا ثبوت ہوگا میرے پاس وہ ثبوت بتا رہا ہوگا کہ میرے پاس اتنے پیسے موجود ہیں تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ ایمان چیزیں کریئٹ نہیں کرتا چیزیں وجود میں ہوتی ہیں اس وجہ سے ایمان ہمیں حاصل ہوتا ہے تو خدا جیسے آپ نے کہا کہ اقلام مقدس میں ابتدا سے ہمیں یقانی نظر آتے آ رہے ہیں جی بالکل اور جو ہم نے جیسے پچھلے پروگرم میں ڈسکس کیا تھا کہ جو صاحبِ وحی تھے جو حواری تھے جو خدنس مسیح کی جو پہلے شاگر تھے وہ سب اہلِ کتاب تھے تو وہ ان تمام باتوں سے جو ان کا جو کلام کا اور یہودی تھے اور وہ بارہ سال کی عمر تک ان کو مرد کا درجہ بھی دے دیا جاتا تھا وہ ضروری تھا کہ وہ اپنے جو کتابِ مقدسہ ہے اس سے واقف ہوں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ تین سو سال قبل چار سو کے قریب ہی قبل اس مسیح وجود میں آ چکی تھی اول ٹیسٹمنٹ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان چیزوں سے واقف نہ اور ان کے ایمان میں یا انہوں نے اپنی مرضی سے چیزیں کر دی ہوں ایک تو یہ کہ ان کے پاس پہلے سے شہادت موجود تھی پینک اکاؤنٹ میں پیسے تھے پھر اس کے سامنے اس کے ساتھ خدنس مسیح خود موجود تھے پھر دوسری چیزیں ہو رہی تھی تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے ایمان کو دھوکہ دے کر ایک اتنا اچھا ایمان کریئٹ کریں کہ لوگ ان کو آج یاد کریں کہ وہ بہت نیک نام تھے possible نہیں ٹھیک اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اگلے سوال جو ہمارا وہ یہ ہے کہ تین اکانیم ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں اس طرح تین خداؤں کا امکان واضح ہو جاتا ہے جی بالکل عام ذہن یا عام کچھ شخص اسی طرح سے سوچتا ہے تھیالوجی میں جیسے کہ یہاں پر ایک لفظ آپ نے پڑھا تین اکانیم ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں تو اس کے لیے جو جیسے اگر ہم انگلیش لینگویج کی بات کریں انگلیش زبان کی بات کریں تو سیپریشن لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ڈسٹنکشن لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ڈسٹنکشن میں آپ کے پاس کیوں تھیالوجین نے اس لفظ کو چوز کیا ڈسٹنکشن یہ اس میں ایک اکنوم کی دوسرے سے تفریق بھی ہوتی ہے اور ان کی اقائی بھی قائم رہتی ہے ڈسٹنکشن میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ وہ کنیکٹڈ بھی ہیں ایک زاویے سے جیسا کہ پہلا آپ کا قویشن تھا کہ وہ ذات کے اعتبار سے باپ بیٹا اور پاک ایک بھی ہیں پر ان کا آپس میں فرق ہے جس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے یہ رولکوس ہے تو تین خداوں کا جو جو امکان جو واضح قویشن میں کہا گیا کہ اس طرح واضح ہو جاتا ہے تو تین خداوں کا امکان کسی طرح سے بھی اس سے ثابت نہیں ہوتا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جب تین اکانیم کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کا ایک ہونا ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑتے تو جو تین اکانیم ہیں یعنی ڈسٹنکشن کا مطلب یہ ہے کہ باپ خود بیٹا نہیں ہے بیٹا خود ہی باپ نہیں ہے اور رولکوس نہ باپ ہے نہ ڈیٹا ہے باپ اور بیٹا اور رولکوس ایک جہر رکھتے ہیں اور ایک جہر رکھنے کے سبب سے ان کی بینگ ایک ہے ان کی اصل ایک ہے لیکن باپ اور بیٹا رولکوس اپس میں اکانیمی اعتبار سے مخلوق نہیں ہے اس لیے ایک تو ہم سپریشن ورڈ یوز نہیں کرتے سپریشن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک پرسن ہے اس کی ذات بھی الگ ہے اس کی اکنومیت بھی الگ ہے پھر دوسرا پرسن ہے اس کا جہر بھی الگ ہے اور اس کی پرسنیلٹی بھی الگ ہے پھر تیسرا پرسن ہے اس کا جہر بھی الگ ہے تو پھر اس طرح سے تین خدا بنیں گے اور تین خداوں کے لیے جو ٹرم ہے وہ ٹرثیزم ہے وہ ٹرنیٹی نہیں ہے ٹرنیٹی کو کبھی بھی تین خداوں کا نظریہ یا عقیدہ نہیں مانا جاتا وہ الگ سے ایک ایک عقیدہ ہے یا ایک تعلیم ہے جس کو ٹرثیزم کہا جاتا ہے تو ڈسٹنکشن میں ہم تین اکانیم کو بھی ایک دوسرے سے الگ رکھتے ہیں مخلوق نہیں کرتے اور ان تینوں کی ہر وقت ذات بھی ایک مانی جاتی ہے اور جب بینگ اور ذات اور اصل ایک ہے تو تین خداوں کا تصور کبھی بھی واضح نہیں ہوتا بلکہ اس کا کوئی چانس ہی نہیں ہے جرمن اس میں جو نمبرز کی تھیالوجی اس میں میں دیکھ رہا تھا بہت پہلے تو اس میں یہ تھا کہ آپ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک لکھنا ہے تو اس کے جو حروف ہیں بلکل مختلف ہیں لیکن وہ مل کر ایک بن جاتے ہیں ان کے بغیر وہ ایک لکھا بھی نہیں جا سکتا لیکن وہ حروف مختلف جاتے ہیں لیکن ایک کے لئے ضرور ہے ہے وہ ایک کے لئے لیکن یہ اس سے بھی عجیب معاملہ ہے اور جو بتاتا ہے کہ خدا is beyond our understanding جو human یہ differentiate کرتا ہے creator اور creation اور اگر یہ creation ہی کی طرح ہے تو پھر نہیں ہو سکتا خدا جس کو آپ explain کر دیں وہ خدا نہیں ہو سکتا یا تو پھر آپ خدا ہو جاتے ہیں تو یہ خدا کی شان ہے کہ وہ اس طرح سے ہے اور جب بھی انسان کا سامنا خدا سے ہوا ہے حضرت موسیٰ یا حضرت ابراہام یا جن کو بھی آپ لینے وہ ہمیشہ حیرت زدہ ہوئے ہیں خدا سے یہ بالکل ہے تو اگر وہ ایک ہے تو پھر حیرت زدہ کیوں ہوں گے جس طرح سے ہم لوگ سمجھتے ہیں mechanical point of view سے یا حساب جو mathematically اس میں کرتے ہیں لیکن حساب کی اس میں بھی اسطلاع میں ہمیں نظر آئیتا one into one into one وہ ہمیشہ one ہی رہتا ہے تو یہ بہت ساری مثالیں یہاں پر موجود ہیں گو کہ یہ نہیں دینی چاہیے لیکن کچھ باتیں ہیں جو خدا ہماری مدد کے لیے ہمیں افراہم کرتا ہے thank you پاسٹر جی کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا اب تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں وہ یہ کہ عقیدہ تسلیس کو توحیدی مسیح فرقوں کی جانب سے کسرت معبودیت کہا جاتا ہے آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں جی بالکل ہمارے جو مسیحی فرقیں ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ ہم تسلیس کو نہیں مانتے ہم توحید کو مانتے ہیں ان کی مشکل کہنے یا ان کو اس کو ماننے میں مشکل یہ آتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں کسرت معبودی کی طرف نہ چلے جائیں ایک سے زائد خداوں کی طرف پینتھیزم یا ٹریتھیزم کی طرف نہ چلے جائیں تو اس کے لیے میرے نزدیک بردر سحیل اس کے علاوہ اس سے آسان حل کوئی نہیں ہے کہ ان کو پھر بائبل کا انکار کرنا پڑے گا کوئی بائبل کو بائبل بلیور رہ کر اور بائبل پر امار رکھ کر وہ سلوس کو نہ مانے it is not possible کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کسرت معبودی کیوں نہیں ہے کیونکہ بائبل مقدس جو ہے یہ خدا کو واحد بھی بتاتی ہے اور یہی کتاب مقدس خدا کو سلوس بھی بتاتی ہے اور جو upcoming ہماری episodes ہیں اس میں ہم اس کے biblical proofs کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہمیں باپ بیٹا رولکس اپنی الگ الگ اکنومیت کے اعتبار سے نظر آتے ہیں اور ان کا essence بھی ایک رہتا ہے ان کا جہر بھی ایک رہتا ہے تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ کسرت معبودی تو کرسٹینٹی میں کرسٹینٹی کو بین القوامی سطح پر کرسٹینٹی کو ایسا مذہب نہیں مانا جاتا کرسٹینٹی جو بلیو کرتی ہے وہ monotheism ہی ہے لیکن ہمارے پاس جو monotheism کو ماننے کا طریقہ ہے وہ جو دیگر مذہب ہیں جو monotheist کہلاتے ہیں لیکن ان سے ذرا different ہے وہ طریقہ کیا ہے ایک concept ہے unitarian monotheism اس میں کیا مانا جاتا ہے کہ خدا ایک ذات ایک شخص لیکن ہم ٹرنیٹیرین monotheism کو بلیو کرتے ہیں ایک ذات اس سے خدا کا ایک ہونا قائم رہتا ہے جب اس کی بینگ ایک ہے تو ہم زواتے سلاسہ پر اگر ایمان رکھتے کئی تین بینگ پر ایمان رکھتے تین ایسنس پر ایمان رکھتے تو پھر جو ہے وہ قصرت مبودی کا جو تھا وہ خدشہ رہتا یا خدشہ کیا پھر تو ثبوت ہوتا ثابت ہو جاتا کہ ہم ایک سے زائد خداوں کو مانتے ہیں جب خدا کی بینگ ایک ہے اس کا ایسنس ایک ہے اس کی اصل ایک ہے جس گوڈ ہیڈ کو باپ باپ کے پاس جو گوڈ ہیڈ ہے وہ ہی بیٹے کے پاس ہے یعنی اللہیت جو باپ کی ہے وہ ہی بیٹے کی ہے اور وہ ہی رول کس کی ہے تو کسی طریقے سے بھی قصرت مبودی کا تصور جو ہے وہ غالب نہیں آتا بلکہ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ خدا جو بائبل کا خدا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے اس کی ساکت کیا ہے اس کی نیچر کیا ہے وہ اس کی ماہیت کیا ہے وہ کس طرح کا ہے تو خدا ہر وقت ایک ہے اور جس وقت وہ ایک ہے اسی وقت وہ سالوس بھی ہے کیونکہ اس کی بینگ اور اصل جو ہے وہ کبھی بھی تقسیم نہیں ہوتی کبھی بھی اس میں اضافہ نہیں ہوتا اور اسی طریقے سے جو ایک عام طور پرامک ٹرم دیکھتے ہیں شرک تو شرک کیا ہے کہ جو خدا نہ ہو اس کو خدا ماننا یا اس کو خدا بنانا یہ شرک ہوتا ہے تو ہم جب تسلیس کو مانتے ہیں تو ہم شرک کو اختیار نہیں کرتے ہم شرک کے مرتقب نہیں ہوتے بلکہ ہم خدا کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو آپ نے پہلے بات کی خدا ہماری انڈرسٹینڈنگ سے بیانڈ ہے لیکن اگر ہم آج خدا کی تعلق سے بات کر رہے ہیں تو یہ ریویلیشن خدا نے خود ہمیں دیا ہے تو ہم اترے جان سکتے ہیں جتنا خدا خود کو ہم پر ظاہر کرے تو یہ قلام خدا کا ہے اور اس قلام میں خدا نے اپنی نیچر کو ہم پر وہ کیسا ہے اس نے آپ کو ہم پر واضح کیا اور یہ مکاشفہ باتدریج ایک دم انسانی ذہن خدا کے ظاہر کرنے کے باوجود بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا تو یہ باتدریج جو ہے یہ پہنچا ہے ہم تک پہنچا ہے تو ہم یونیٹیرین مونوثیزم ہمارا بلیف ہے اور جو یونیٹیرین سوری ٹرینیٹیرین مونوثیزم ہمارا بلیف ہے اور جو یونیٹیرین مونوثیزم ہے وہ بائیبل مقدس سے ثابت نہیں ہوتا تو اگر آپ نے خدا کے کلام کو مصدقہ الہام ماننا ہے خدا کے کلام پر آپ نے ایمان رکھنا ہے تو پھر آپ کو تسلیس کو اپنائے بغیر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا تو میرا انسر پھیل گیا ہے میں اس کو واپس سمرائز کرتا ہوں کہ اگر ہم اکانیم کو عقیدہ تسلیس کو توہیدی مسیح فرقوں کی جانب سے قصرت مبودیت کہا جاتا ہے اس کے تعلق سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو اس کے تعلق سے پہلی بات میں نے آپ سے خدمت میں یہ پیش کی ہے کہ جو بائبل قدس کو مانے گا اس کو یہ ماننا ہی پڑے گا اور اپ کمنگ ایپیسورز میں ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے خدا کے کلام میں سے اور دوسری بات ہم اگر تین زواتے سلاسہ پر ایمان رکھتے تین ذاتوں کو مانتے باپ کی ذات لگ اور پرسنیلیٹی لگ بیٹے کی ذات لگ اور پرسنیلیٹی لگ رون کو اس کی ذات لگ اور پرسنیلیٹی لگ تو پھر دیفنیلی تین خدا ثابت ہو رہے ہوتے تو ہم ذات کو ایک مانتے ہیں بینگ کو ایک مانتے ہیں اس لیے کسرت محمودی کا کوئی تصور کسی طریقے بھی کسی کے زیر میں آنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے تینکیو بہرمش بات یہی ہے کہ میں ایک کسی فلوسفر کو پڑھ رہا تھا بہت پہلے تو انہوں نے کہا کہ جو جہر ہوتا ہے وہ ہی ذات کو طے کرتا ہے جی تو جہر کیونکہ ایک ہے اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس کے اندر آپ اشخاص کی جو گنجائش موجود ہوتی ہے اور پھر جب وہ ثابت ہو جائے آپ کے پاس تاریخی طور پر بھی ثابت ہو جائے جو ڈاکیمنٹس میں آ جائے تو پھر جو ناماننے کی ایک زد ہے جس کا کوئی علاج نہیں اور اس کے لیے دعا کی جا سکتے ہیں دعا کی جا سکتے ہیں اور ادروائز یہاں پر کلام میں آپ کے پاس ثبوت بھی موجود ہے ٹیسٹیمنی موجود ہے تو میرا نہیں خیال ہے اب ویسے لیکن یہ کہ سلسلے چلتے رہنے چاہیے لوگوں کو اعتراض بھی کرنا چاہیے ادروائز تو پھر ہم ٹیلی ویژن کے آگے بات درامے ہی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ اچھا ہے کہ ہم کلامی مقدس پڑھتے ہیں اور اعتراض کے اعتراضات کے جواب دینے کی کوشش کرے ہوتے ہیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں وہ یہ کہ ابتدائی طور پر مسیحی توہیدی کیا مانتے تھے آپ اگر چاہیں تو ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں دیکھیں جو ابتدائی طور پر جو یونیٹیرینز کا جو فیت تھا وہ تھری موڈز تھیری پر ان کا بلیف تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ خدا ایک ذات ہے اور ایک ہی پرسن ہے تو پہلے وہ بطور باپ ظاہر ہوا وہ باپ خود ہی بیٹا بن کر آ گیا اور وہ بیٹا خود بعد میں رولکس کی صورت میں شگردوں پر نازل ہو گیا پرسن ایک رہا اس کے روپ بدلتے رہے اور اس کی جو مینیفیسٹیشنز ہیں وہ چینج ہوتی رہی تو باپ ظہور ہے اور اسی باپ کا دوسرا ظہور بیٹا ہے اور جیسا کہ رولکس کے بارے میں مانا جاتا ہے کچھ فرقوں میں کہ وہ پرسن بھی نہیں ہیں لیکن جو ابتدائی طور پر جو یونیٹیریانس تھے وہ مانتے تھے کہ رولکس پرسن تو ہے پر وہ الگ پرسن نہیں ہیں باپ ہی بعد میں بیٹا بنا اور بیٹا ہی بعد میں رولکس بنا تو ہی دنوں کے ہاں جو کانسیپ پایا جاتا ہے وشنا اتار کا ظہور کا تین اتار مانتے تھے تو اس طرح اس طرح سے آپ کو تین ظہور یا تین اتار یہ تو پھر ہندووں کی کاپی ہمارے تحیدی جو فرقے ہیں مسیحی تحیدی فرقے وہ ان کو کاپی کر رہے ہیں کرسنیٹی میں جو ہمارا چرچ فادر سے جو فیت آیا ہے ہم اس کو چینج نہیں کر رہے یا ہم کسی کو کاپی نہیں کر رہے تو اس طرح سے جو تری موڈز تیوری جو تھی باپ خودی بیٹا بن کر آ گیا بیٹا خودی بعد میں رلکس بن کر آ گیا جب اس پر questions اٹھائے گئے تصریفیوں کی طرف سے سوال اٹھائے گئے کہ جب پہلے وہ یسایہ نبی کے صحیحے میں خدا کلام کرتا ہے تینتالیس میں باپ میں تو وہ کہتا ہے کوئی دوسرا نہیں اور جب وہ بیٹا بن کر نیچے آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں اکیلا نہیں تو یہ تو دونوں یا تو کلام میں تزاد ہے یا وہ جو الہی پرسن ہے وہ ہمیں مس گائیڈ کر رہے ہیں تو آپ کیا conclusion نکالیں گے تو جب یہ questions ریز کیے گئے تو then they changed their statement تو جس جو عقیدہ change کرنا پڑے تو سویل بھئی آپ سمجھے جس میں تغیر ہے وہ چیز کس حد تک قابل اعتبار ہو سکتی ہے تو انہوں نے change کیا اور پھر انہوں نے کہا ابھی بھی کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں اسی طرح لیکن پھر انہوں نے change کیا کہ باپ الگ ہے بیٹا الگ ہے پر بیٹا خدا نہیں ہے تاکہ وہ balance کر سکیں کہ باپ جو ہے وہ خدا ہے اور بیٹا صرف انسان ہے تو دو persons بھی ثابت ہو جائیں تاکہ یہ بات رہ جائے کہ بیٹا اکیلہ نہیں تو اس کے ساتھ باپ ہے باپ خدا ہے بیٹا خدا نہیں پھر ہم نے یہ question شروع کیے کہ بیٹا اگر خدا نہیں تو غیر خدا میں سے جو خاص divine attributes ہیں الہی اصاف ہیں وہ ظاہر کیسے ہو سکتے ہیں اب پھر کہنے لگے خدا تو ہے پر وہ باتدریج خدا ہو گیا تو یہ خدا کی جو basic doctrine ہے اس کے ingest ہے یا کوئی خدا ہے یا نہیں ہے خدا بن جانا خدا ہو جانا یہ کسی طرح سے بھی فرماورداری کا کہتے ہیں کہ تابیداری کے تحت وہ آہستہ استقلتے ہیں اس کو یہ status دی status دی دیا گیا ایسا نہیں ہے ایسا possible نہیں ہے attributes نظر آتے ہیں تو یہ جو three modes جو مانتے تھے تین ظہور جو ایک پرسن کی ایک ذات ایک پرسن تو یہ ابتدائی طور پر یہ مانا جاتا تھا لیکن currently انہی میں سے اس faith کو چھوڑ کر یہ ہماری تسلیس کی تعلیم کی جو حقیقت ہے یہ اس کا ثبوت ہے کہ ہم جو پہلے مان رہے تھے آج بھی ہم وہی مان رہے ہیں understanding کچھ تھوڑی سی کسی کے کم کسی کے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن بین القوامی سطح پر ڈرینیٹی کے faith کو یا اس belief کو اسی طرح سے مانا جاتا ہے جس طرح سے پہلی صدی اور دوسری صدی سے ہمارے بزرگ مانتے تھے اس میں کوئی change نہیں آ سکا کوئی lie نہیں سکا تینکیو پاسٹر جی آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان چاروں اہم سوالات کے جواب ہمیں فرام کی ہیں اور اب ہمارے پاس وقت کی جو کمی ہے اس کا جو ہم شکار رہتے ہیں وہ اشارہ ہو چلا ہمیں اور اب پانچوان جو point ہے اس میں ہم نے یہ رکھا کہ آپ کوئی موقع فرام کریں کہ آپ اختصار کے ساتھ دونوں اقائد ترینیٹیرین اور یونیٹیرین پر کچھ گفتگو کریں جی تو جو یونیٹیرین faith ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خدا ایک ذات ہے اور اس ایک ذات میں شخص بھی ایک کی ہے ایک ذات ایک شخص اور جب ہم اس کو بیبلیکلی دیکھتے ہیں تو ایک اگر ایک شخص ہے تو واپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا اور کمیونیکیٹ بھی اس طرح سے کہ ایک توتی ہے ہم کلامی تو کمیونیکیٹ بھی اس طرح سے کہ جیسے جیسوس کرائیس نے یہودیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری ترویت میں لکھا ہے کہ دو کی گواہی سچی ہے اور مانی جاتی ہے تو میری گواہی اس لیے سچی ہے کہ ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک میرا باپ میری گواہی دیتا ہے تو صرف کمیونیکیٹ نہیں ایسی کمیونیکیٹ جس میں دو اکانیم واضح طور پر دو پرسنز نظر آ رہے ہیں اور اگر وہ ایک تا جیسا کہ ہمارا پہلا کوئیسٹن تھا تھری موڈز جس طرح سے مانے جاتے ہیں اگر وہ باپ خود ہی بیٹا تھا تو پھر یہ تو جال سازی کے زمرے میں آئے گا کہ وہ ہے ایک اور ووڈ دو ڈال رہے ہیں دو کی جگہ پر گواہی دے رہے ہیں تو اس طرح سے پھر ہم ہمیں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم ایسی اقائد بنا کر تو خدا کو مطلب جسٹیفائی کرنے کی بجائے خدا کے کلام کو غلط سمجھ کر اپنے لئے مشکل پیدا کر رہے ہیں تو جو یونیٹیرین فیت ہے یونیٹیرین جو مونوثیزم اس میں یہ مانا جاتا ہے ایک ذات اور ایک پرسل ایک اقنوم تو یہ میں بیس لائن شیئر کر رہا ہوں آپ سے اس کے برقص جو ہم ٹرنیٹیرین مونوثیزم کو ایسا بلیف ایکسیپ کر رہے ہیں یا ہمارا وہ فیت ہے بلیف ہے تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ذات تو ایک ہی ہے پر اس ایک ذات میں تین اقانیم ہیں نہ دو ہو سکتے ہیں وہ بینیٹیرین ازم ہو جائے گا اور نہ چار ہو سکتے ہیں وہ کوئی اور چیز ہو جائے گا تو ہم تسلیس کے تحت خدا کو ایک ذات پر اس ایک ذات میں تین اقانیم مانتے ہیں عام لوگ دونوں جو اقائد ہیں اس میں فرق ہی نہیں کر پاتے تو ان کو یہ لگتا ہے بات ایک ہی ہے بات تو فرق نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں باپ بیٹا پاکرو آپ بھی کہتے ہیں باپ بیٹا پاکرو پر باپ بیٹا پاکرو کہنا اور اس کو بیبلیکلی ماننا اس میں بہت بڑا فرق ہے تو بیس لائن یہی ہے کہ یونیٹیرینز کے نزدیک خدا ایک جہر ہے اس کا خدا ایک ہستی ہے ایک ذات ہے اور اس میں ایک ہی اقانیم ہے وہ روپ بدل بدل کر کبھی باپ کبھی بیٹا کبھی پاکرو اور اس کے برقس جو ہمارا فیت ہے وہ یہ ہے کہ خدا ایک ذات ضرور ہے پر ازل سے اس ایک ذات میں تین اقانیم ہیں بائبل اس کی شہادت دیتی ہے بائبل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور اس طریقے سے پھر ان کی آپس کی کمیونیکیشن آپس میں بات کرنا ریلیشن ان کا کام یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بائبل مقدس سے تصریف جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی باپ تو خدا ہے اور میرا بیٹے پر ایمان ہے پر بیٹا خدا نہیں ہے تو چند جملے ایسی ہیں سویل بھائی جو جن کو ہم ٹیکنیکلی یا تھیالوجیکلی پیرللیزم کے تحت سمجھتے ہیں کہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بخشا ہے کہ بیٹا بھی اپنے آپ میں زندگی رکھے کوئی نہیں جانتا باپ کون ہے سوہ بیٹے کے اور کوئی نہیں جانتا بیٹا کون ہے سوہ باپ کے تو یہ جس میار پر باپ کی بات کی جا رہی ہے اسی میار پر بیٹا اپنی بات کر رہا ہے تو ہمیں کا فید ہے تصریف جو ہے یہ بائیول سے ثابت ہے اور جو آپ کا کوئیشن تصریف میں تو نہ سا ڈائیورٹ ہو گیا ہوں تو جو آپ نے پوچھا تو تینیٹیرین اور یونیٹیرین میں یہ جو فرق ہے یہ سمجھے کہ بیس لائن یہ ہے باقی آگے بہت ساری باتیں پھر تفسیری معاملات میں فرق آتا ہے کسی آیت کو وہ کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہم کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لیکن یہ فرق میں ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سوچا جاتا ہے کہ یہ فرق بہت مائنر سا ہے بہت چھوٹا سا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بات نہیں ہے یہ اتنا فرق ہے جتنا بلیک اینڈ وائٹ میں ہے جتنا زمین اور آسمان میں ہے جتنا مشرق اور مغرب میں ہے آپ ان دونوں جو یہ جو فرق ہیں یہ جو تفریق ہے ان کو کبھی آپ ملا نہیں سکتے آپ کو ایک ماننے کے لیے دوسرا چھوڑنا ہی پڑے گا اور ناظرین کو تحقیق کرنی ہے سمجھنا ہے اور بائبل میں سے کھوج لگانی ہے نہ کہ یہ یہ سوچ کر کے چلے کوئی بات نہیں آسانی کی طرف نہ جائیں جی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے اور پھر میں نے پہلے بھی ہم نے جب ڈسکشن کر رہے تھے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ عقلی طور پر کسی چیز کو قبول نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز عقلی نہیں ہے کیونکہ لوجیکلی جو اس کا جو جو لوجیک ہمیں بتاتی ہے عقل ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو جو عقلی طور پر آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عقلی ہے کیونکہ اگر یہ عقلی نہیں تو آپ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ چہرے کے اوپر انسانی چہرے کے اوپر خدا نے آنکھیں دو رکھی ہیں نتھنے دو ہیں کان دو ہیں مو ایک تو پھر بھی ایک چہرہ ہے اور اس میں جو ہے کہ ہمیں بولنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے ہمیں دعا میں وقت گزار کے اور پھر یہ کہ مکاشفہ کو سمجھنا چاہیے پھر ہمیں یہ لوجیک سمجھنا چاہیے کہ یہ یہ نہیں کہ ہم کسی سے پوچھ رہے ہیں یا اس کے بارے میں تیہ کر رہے ہیں خدا کے بارے میں خدا ہمیں خود بتا رہا ہے جی بلکل اور اگر آپ کے پاس یہی بائبل ہے اور آپ اس کو مانتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے تو آپ کی جو گفتگو کا نچوڑ نکل رہا ہے تو وہ پھر یہ جس طرح آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جو بھی غلط فہمی کا آپ شکار ہیں میں التماس کے ساتھ کہوں گا کہ کلاموں قدس کو پیدائی سے دوبارہ سے پڑھنا شروع کریں مقاشفہ تک چلے جائیں اور پھر اس میں دیکھیں اور اس کا واہی کو سننے کی کوشش کریں ان چیزوں کو ان حقائق کو جاننے کی کوشش کریں اور پھر مسیح کو خود ان کے کلام سے جو وہ وعدے کرتے ہیں اور القدس کے لئے جو وعدہ کرتے ہیں جو وہ تعظیم کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اور حضور اور خدا باپ سے جو گفتگو کرتے ہیں ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر رسولوں کی جو تیسٹیمنی ہے اس کے بعد بھی اگر آپ انکار کر دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کے لئے دعائی کر سکتے ہیں اور یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ کا ثبوت ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ آپ ثبوت کو نظر انداز کر رہے ہیں ویکیبلری موجود ہے آپ کا مسئلہ بیان کرنے کے لئے اس چھوٹی سی بات کے ساتھ کہ نظر انداز مت کریں اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو وقت لیں اور اس کو پڑھیں اور سوچیں اور دعا میں ٹھہریں کیونکہ یہ خدا آپ سے کلام کرتا ہے پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آتے ہیں اگلے پروگرم میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا خدا حافظ